ویلکم دوستو سواگتہ آپ کا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں area of some figure by grid method تو grid method بسیکلی وہ method ہے جہاں پر ہمیں grid ملتی ہے اور اس میں وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں ایک shape بنتی ہے squares کی terms میں اور ہم اس کے بیچ میں ایک figure بنائیں گے اور اس figure کا area نکالیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر جو میر advantage ہے grid method کے لیے وہ یہ ہے کہ every square in grid method is having area of one meter square ایک میٹر square کا area ہے grid method میں کسی بھی square کا کیونکہ یہ جو length ہے دوستو یہ one میٹر ہے اور یہ والی length بھی one میٹر ہے تو یہ جو square ہے اس کا area دوستو one میٹر square ہو گیا تو یہ ہم نے ایک basic چیز نکالی grid method سے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا square ہے اس کا area one میٹر square ہو گیا اب ہم کسی بھی figure کا area کس طریقے سے نکالیں گے اس کا ہم method یہاں سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھیں سے پہلے میں آپ کو ایک اور figure سے go through کرنا چاہتا ہوں دوستو یہ ایک figure ہے جو میں نے grid کے اوپر draw کری ہے تو میں اس کو ایک بڑی shaded کر دیتا ہوں جس سے کہ اس کا جو area ہے وہ clearly آپ کو visible ہو جائے clearly visible ہو جائے تو اس طریقے سے میں نے اس کو shaded کر دیا اور دوستو یہاں پر اب ہم گور کرنے والی بات یہ ہے جتنے بھی squares ہیں اس میں یہ area fit ہوتا ہے بٹ کچھ کے لیے half fit ہوتا ہے کچھ کے لیے full fit ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے میں اس کو درشانہ چاہتا ہوں یہ دوستو half ہے یہ half ہے یہ full ہے یہ full ہے یہ half ہے یہ half ہے دوستو یہ full ہے یہ full ہے یہ half ہے تو اگر میں اس کو net net overall دیکھوں گو تو میرے پاس کتنے full ہو گئے یہاں پر میرے پاس four full ہیں plus four دوستو میرے پاس half ہیں تو میرے پاس four full square ہیں اور دوستو میرے پاس four half square ہیں four half square ہیں میرے پاس اس طریقے سے میں اس grid method سے اسے calculate کر سکتا ہوں اپنے رہے جو full square ہیں دوستو ان کا تو area one meter square ہی ہوگا اور یہ number of جو full square ہیں وہ چار ہیں چار into one meter square full squares کا area ہوگا plus دوستو four ہے میرے پاس half اور half کے لیے دوستو one by two meter square area ہوگا کیونکہ ایک square کا جو area ہے وہ one meter square ہے half square کا جو area ہے وہ half meter square ہے تو یہ ہو گیا area of one half square اور یہ ہو گیا دوستو area of one full square اس طریقے سے ہمیں total calculate کروں گا four meter square plus two meter square two سے four cancel ہو گیا two بچا اور یہاں پر اگر میں دیکھوں تو six meter square جو ہے دوستو وہ total area of the figure ہوگا تو ہم نے کیا کیا figure کو سب سے پہلے grid پہ بٹھایا اس کو بٹھانے کے بعد ہم نے اس کے number of full and half squares calculate کرے اور اس کے بعد ان کو میں نے جوڑ کے یہ نکالا کہ اس میں جو area کی calculation ہے کتنی بنتی ہے اور ultimately ہم پہنچے کہ کتنا full area of the figure بنتا ہے اور اس کے حساب سے ہم نے calculate کر لیا اس کا complete area total area تو یہ ہوگا ہے دوستو grid method جس سے ہم الگ الگ figure کی calculation کرتے ہیں area کی ایک اور figure دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک اور figure ہے میں اس کا area draw کر دیتا ہوں پہلے اس کو shaded کر دیتا ہوں تو اس وی shaded area کا ہمیں جو area calculate کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا one meters کی side ہے one meters کی side ہے square کا جو single square کا area ہے وہ one meter square ہوتا ہے اب ہم یہاں پر جو ماری figure draw ہے yellow color سے اس کا ہم area دیکھیں گے تو سب سے پہلا ہمارا method تھا ہم اس کو half and full میں distribute کریں گے یہ half ہے یہ full ہے یہ full ہے دوستو یہ half ہے یہ full ہے یہ half ہے یہ half ہے یہ full ہے تو اس طرح سے اس کی پوری distribution میں نے کری اور اگر میں دیکھوں تو اس میں جو میں بس total area ہے اس کو میں لکھوں total area of figure ہے is equal to full area full square plus half square plus half square تو اس طریقے سے میں نے لکھا اب یہاں پر full square دوستو دیکھیں کتنے ہیں full square ہیں میرے پاس one two three four four full square ہیں plus one two three four four میرے پاس دوستو half square ہیں اور اس کی میں calculation کرنے جاؤں تو four into one meter square کیونکہ کی ایک ایک area of one square ایک square one full square one full square کا جو area اتنا ہو گیا plus of four into one by two meter square area of one half square ایک half square کا دوستو area اتنا ہو گیا میں اور calculation میں جاتا ہوں تو four meter square plus of two meter square square اور یہ calculate 6 meter square total area ہو گیا figure کا اپر میں full area لے لیا half to is is nothing but total area of the figure اس طرح سے میں figure area نکال grade method سے square and half square calculate میں کرتا چلا گیا ایک اور figure لے رہتے ہیں دوستو یہ figure تھوڑھا سا different is لیے ہے کیونکہ اس میں perfectly جو square ہے ان کو نہیں کٹا گیا ہے یہاں پر distribution تھوڑا سا ہزی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو calculate کریں گے میں یہ shaded کر دیتا ہوں جس سے آسانی ہو سمجھ میں تو یہاں پر concept پہلے آپ کو بتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس 3 چیز ہمیں ملیں گی دیکھنے میں تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ہوں گے full square f میں لکھ دوں گا ایک ہوں گے دوستو half square اس کو میں h دوں گا ایک ہوں گے دوستو less than half square half square سے بھی چھوٹے اس کو میں less than h لکھوں گا ایک دوستو greater than half square greater than half square دوستو کیا ہوئے half سے بڑے ہیں بٹ یہ ultimately full سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو جب ایسی ہمارے پاس بات ہوگی تو میں میرے پاس جو جو بسیکل دوستو یہاں پر جو full square ان کا full area 1 meter square جو half ہیں دوستو ان کا 1 by 2 meter square آئے گا جیسے میں آپ کو بتایا تھا یہ والا جو میرے پاس diagram ہے یہ والا جو میرے پاس square ہے اس کو دوستو میں 1 meter length یہ ہے 1 meter length یہ is area 1 meter square ہوتا ہے دوستو half less than half square ہوگا میرا اس کا area zero calculate کروں گا یہاں assumption ہے کہ میں اس کو neglect کر رہا ہوں اس کو follow نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جس standard کا problem ہے وہاں پر assumption لینی بہت ضروری ہے نہیں تو problem بہت complex ہو جائے گی اس لئے لے کے چلنی پڑے گی دوستو اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس کا area calculate کریں گے تو وہی ہمارا method ہے ہم full square and half square and number of جس دوستو گی لہ گی ہ ف ogi یہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی less than half ہے دوستو یہ بھی less than almost less than half but greater than half لگ رہا ہے مجھے یہ فل تھا اور یہاں پر دوستو یہ دیکھئے یہ یہاں پر تین بڑے جو سکوئر ہیں ان کو میں تھوڑا ڈاک کلر سے لے لیتا ہوں یہ ہیں ایک دو اور یہ تین یہ تینوں دوستو فل ہیں تو یہاں پر تھری فل میں لکھ سکتا ہوں اس طریقے سے میں نے یہ کلکولیٹ کیا ہے اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کس طرح سے کلکولیشن چلتی ہے دوستو یہاں پر میرے پاس فل کتنے ہیں میرے پاس فل ہیں میرے پاس فور فل ہیں دوستو یہاں پر میرے پاس ون ٹو سکس دوستو جو ہاف ہیں لیتا ہاف ہیں وہ سکس ہیں لیتا ہاف میں نے لکھ دیا یہاں پر جو گریٹر دن ہاف ہیں دوستو وہ ہے میرے پاس یہاں پر میں گریٹر دن ہاف لکھوں گا وہ ہے میرے پاس کتنے وان ٹو تری فور فائی سکس سیون ایٹ ایٹ ہے میرے پاس اب میں اسی کلکولیشن کرتا ہوں تو یہاں پر فور انٹو ون میٹر سکوئر آئے گا یہاں پر جو ہاف ہے وہ زیرو ہے یہ سکس انٹو زیرو آئے گا کیونکہ دوستو جو لیتا ہاف تھا اس کو ہم نے زیرو اس کا ایریا لیا تھا اب یہاں پر جو گریٹر دن ہاف ہے ہم نے اس کا کنسیڈر کیا ہے فل ایریا ایٹ انٹو ون میٹر سکوئر نکل کے آئے اب ہم اس کو کلکولیٹ کریں تو یہاں پر فور میٹر سکوئر آگیا دوستو یہاں پر زیرو آیا یہاں پر زیرو آیا اور یہاں پر ایٹ میٹر سکوئر آیا اگر ہم ٹوٹل کی بار پانیاں پر ٹویل میٹر سکوئر آ گیا اور یہ اس ناتنگ بٹ ٹوٹل ایریا آف آ فگر فگر کا ٹوٹل ایریا دوستو یہ نکل گیا آگا اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہم کسی بھی فگر کا ایریا گریڈ میتھرڈ سے کس طرح سے نکالیں گے ہم نے باقی فگر بھی ٹرائے کرے جہاں پر ایک سیمیٹری مینٹین ہے اور ہمیں پراپرلی ہاف این فل فل فگر ملے ہیں فل سکوئر ملے ہیں پراپرلی اس فگر میں تھوڑا سا ہیزی ہے ہمیں تھوڑا سا ایک ازمشن پر کام کرا تھا جوک چوکی بھی بیسکلی یہ والی ایک ازمشن تھی اس پر ہم نے کام کیا تھا اور اس کے بعد ہم کلکولیشن تک پہنچے تھے جو ہم نے کلکولیٹ کیا نیچہ کے ٹویل میٹر سکوئر کا ایریا تو تینکیو دوستو کیپ لسننگ کیپ لرننگ تینکیو